ہوتی ہے آپ پریانکہ چوپڑا کی شادی ہوتی ہے آپ ٹیلی وزن پر ایک ایک گھنٹے کے کاری پرم دکھاتے ہیں ایک ایک گھنٹے کا کاری پرم پریانکہ چوپڑا کی شادی پر آپ دکھائیے مجھے کوئی احتراج نہیں ہے یہ کمال کا دیش ہے صاحب امریکہ میں شاروخ خان صاحب کو ائرپورٹ پر روکا جاتا ہے اور تلاشی نہیں جاتی ہے تو اس دیش کے کینٹری منتری بیان پر بیان ترچ کرنے لگتے ہیں کس دیش کی اسمیتہ پر خطرہ آ گیا لیکن وہ کلام صاحب جنرل زلف کے ایک جھٹکے سے دیش کی اسمیتہ کا سب سے بڑا پرتیز بنایا انہیں دلی کے ائرپورٹ پر روکا گیا اور پوستاج کی گئی تب منتریوں کے کانوں پر جو نہیں رہیں گی تب سچ بولنے کی آوچتا ہے پریانکہ چوپڑا کی شادی پر دکھائیاں بہت سمرت حمیدیتری ہیں وشو سندری یہ گھورو ہے ہمارا آپ ایک گھنٹے کا کارکہ میں دکھائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ چار گھنٹے کا کارکہ میں دکھائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جس تکارام نے بندوق کی نال پکڑ کے کساب کو زندہ پکڑ لیا اس کا حالہ پوچھا جائے اس کے پریانکہ حالہ پوچھا جائے تب سچ بولنے کی آوچتا ہے بھائی کیا بات ہے سیلیش بھائی کیا بات ہے یہ جو کھڑے ہو کے آپ نے محبت دی ہے میں اس محبت کا شکر گزار دوں کیا دکھو رہے ہیں آپ اس دیش میں تب سچ بولنے کی آوچتا ہے اب روز اقباروں میں ویژیپن دیکھتے ہیں کارکہ لون پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ زیرو پرسنٹ کارکہ لون میری بات سمجھے گا سہیل بھائی کہ درگ کیا ہے زیرو پرسنٹ میں جہاں کارکہ لون مل جاتا ہے جہاں ایڈوکیشن لون کے لیے تیرے پرسنٹ دینے پڑتے ہیں وہاں سچ بولنے کی آوچتا ہے کمال کا دیش ہے سابر ہم بھی کیا ہم لوگ مائک پہ کھڑ ہو کے چلا سکتے ہیں اس دیش کی چیزوں کو کٹھیک کرنا ہوگا تو ہمیں بدلنا ہوگا ہمیں کوئی حق نہیں ہے برشتہ اچار کے خلاف بولنے کا میرے بات کو میری درد کو سمجھنا آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے برشتہ اچار کے خلاف بولنے کا میری بات کو سمجھیں تو کہنا کہ بھیتر کوئی آ کیا ہے اس شہر میں اپنے شہر میں کھڑا ہوں اس لیے بولتا ہوں اپنے لوگوں کے بیچ میں کوئی حق نہیں ہے مجھے اور آپ کو برشتہ اچار کے خلاف بولنے کا اور حق اس لیے نہیں ہے کہ میں برشتہ اچار کا یا آپ برشتہ اچار کے سمرتھک ہیں حق اس لیے نہیں ہے کہ میں اگر سڑک پہ مجھے کوئی پولیس والا بینا کاغج کے روک لے میں دو سو روپے دیکھ کے چھوٹنا چاہتا ہوں کیا میں برشتہ اچار کے خلاف بات کروں گا میں نمبر بڑھوانے کے لیے اپنے ٹیچر کے گھر مٹھائی کا ڑبا لے کے جاتا ہوں کیا میں برشتہ اچار کے خلاف بات کروں گا میں تول ٹیکس بچانے کے لیے گاڑی سائٹ سے نکالتا ہوں کیا میں برشتہ اچار کے خلاف بات کروں گا میں سڑک پہ کوئی کسی مہیلہ کو چھیڑ دے تو روک کے پوچھتا بھی نہیں کیا میں برشتہ چار کے خلاف کروں گا میرے گھر میں بجلی کا میٹر کے چلتا ہے میں تار پھچا کے اسے دھیرے کرنا چاہتا ہوں کیا میں برشتہ چار کے خلاف everything ایک بٹا ایک سو پچیس کروڑ ہندوستان آپ ہیں ایک بٹا ایک سو پچیس کروڑ ہندوستان میں ہوں آپ اپنا پرشتہ چار سما発 کیجئے میں اپنا پرشتہ چار سمافت کرتا ہوں ملک کا پرشتہ چار ترہی کھانے گا سمافت ہوگا بھاشن دینے سے پرشتہ چاہر سماپت نہیں ہوتے ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ چائے کی دکان پر اخبار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ بال مزدوری کرانے والوں کو تو فاسی پر چڑھا دینا چاہیے یہ چھوٹو تین چائے لائے یہ ہمارا سچ ہے تب پڑیت گوویند بیاس کی صرف ایک پنگ تھی کہ فرصت تو مجھے بھی تھی بہت دیش کے لیے جب پیٹ بھر گیا تو مجھے نیند آگئی ہمارا